آواز دیتا ہوں جیس کے برجاوان اور ہم سب کے اگرچ، قوی، رنگکار، آدھرنی، کے کے، اگنی ہوتری جی، کانپور والے زور دار تعلیوں سے ان کا سواگت کریں ابھی نمدن کریں آئیے دعا قریب دس گیارہ قویوں کو آپ نے برگاست کیا ہے میں اپنا دکھ جس سنانا چاہتا ہوں میں کانپور میں رہتا ہوں پہترکار ہی کھمارے میر پر ہے ہمارے بارے میں جانتے ہوں کیا چھاپا تھا لکھا تھا انہوں نے لبز پرتشتیت بینگکار کے کے اگنی ہوتری کا نیدھن اور ہم جیویت ہاں سعی بتا رہے ہیں یہاں سے پرم بھیا کا پھون گیا پرم بھیا کا پھون گیا کہ پرم ہمارے بھیا کا پھون گیا ہم نے ریسیب کر لیا ہیلو پرم بھائی بولے کون میں نے کہا میں کھے کیا کینی ہوتری بولا کہاں سے بولا ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو اوپر سے پھولا ہو اور کہاں سے بجھے اے پرترکار ایسا تھوڑی ایک بھائی چلی تروان ہوتا ہے بھائی صاحب مجاگ نہیں ہوتا ان کو تو یہ سمجھ میارا کہ کہ کھے کے اگنوٹری گیا چلو بھو جائی سے چوچے لالا ہوئی اور کیا اور کیا مطلب تھا بھائی صاحب ہم اپنا دکھ دار ہم اپنا دکھ دار اب کوئی کبیتہ نہیں ہو دی اے ہم بائیتھے بائیتھے کھا گئے گرو یہ سمجھ لوگ جہاں بائیتھے تھے کھا باتا مائیں تو پھر آپ کون بول لہے ہیں کہ کیا گنی ہوتری بول لہا کہاں سے بول رہے ہو میں نے کہا گھر سے بول رہا دیکھئے گا میرا درد سمجھئے بائیتھا درد میرا سمجھئے بائیتھا گھر سے بول رہے ہو گھر سے بول رہے ہو سارے گیارہ بچ گیا ابھی تک تمہارا دا سانسکار نہیں ہوا یہ چریت ہے بائیتھا بہت خراب لگتا تھا بائیتھا سیکھڑوں پھون آئے ہوتا ہے یہ پترکار دوپہر میں دھائی تین بجے دفتر پہنچتے ہیں تو میں دفتر پہنچا جا کر کے تو پترکار نے دیکھا ہم کو کھر ٹٹول کے نہیں دیکھا ہم کو سمجھے بولے اگنہتری جی آپ برا نہیں آپ کوئی چنتہ نہ کریں ہم کل بھول سدھار میں چھاپ دیں گے نہیں ہوتا دوسرے دل پیپر آیا تو بھول سدھار میں کیا لکھا تھا سہی سہی میں پڑھے دیتا ہوں لکھا تھا جو کل کے کے مطری کے ندھن کا سمچار چھپا تھا بھول بس چھپ گیا تھا ہمیں دکھ ہے کہ وہ ابھی تک جندہ ہے میں صحیح بولا میں نہیں ہوں اکسار تم دیکھو کہ پترکاروں کو بڑے عجیب حاجیب ہوتے ہیں ایک پترکار نے لکھا آپ نے اس میں اب ترکو کیا لکھتے ہو آپ لوگ ہم نہیں سمجھے پیپر میں لکھیں گے ایک ادھکاری گھوس لیتے ہوئے پکڑا گیا اب بتاؤ ادھکاری ہے تو گھوس نہیں لے گا میں گجب ہے کاؤن سے آپ نئی چیز پر لکھے دے رہے ہیں یہ لکھو بتاؤ دیکھنا بہت مہین بات ہے براہ رانہ باننا کیول آپ نوں کا آج بھی ہو کر بیٹنا اللہ بھمارا کہنا ہے کہ اللہ بھل بھی جے پی او کانگریئیس بن کے نا بیٹنا ہے تو آنند دائے گا اب بھی اب بیٹھ جاؤ سب کری آگے اب بیٹھو اب نہ اٹھنا جب تک تمہیں بھگوان نہ اٹھاؤ بیٹھو یہاں جتنا آنند لے سکتے ہو لے اب جانے والے کی ضرورت نے ہم کو میں بتاؤں ترپاٹھی جی بیٹھو یہ کہاں ہے آرے گجب تمہارے سائز کا آدمی نہیں بڑھا میں بتاؤں آپ بہت بڑھیا آپ جیسا سمدر وقتی ہم نے دیکھا ہی تو پتھرکار آپ جو آپ لوگ تھوڑا سا دھیان لکھا یہ کرو کہ آج ایک سندر سکنیا بی جی بی جی پی کاریالے کے پاس سے سکوشل گجر گئی کہ آج آج میں ساپ ساپ پتائے دیتا ہوں یہ لکھو کی پرائی سکول پرائی میری سکول میں آج گرو جی جاگتے ہوئے ملے تالیاں کمجور ہو جاتے ہیں یہ مجھے کیا بات ہے سلام تو جب ہمارے لئے جب ہمارے لئے ایک پت پت احبا بتا دوں میں آپ مطا دوں میں حفاظ میں لکھتا ہوں ونگ جاڈا لکھتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ہمارے ونگ کسی کو پر کر نہیں پاتا ہوں کسی سے مجاگ بھی نہیں کر پاتا ایسی استحتیاں بن جاتے ہیں آپ بھی نہیں کر سکتے ہمارے ہاں جب یہ چناؤناو ہوتے ہیں تو چناؤناو میں جو ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو جیسے کانگریز کا ہے تو پنجا مل جاتا ہے چناؤ چناؤ اور بی جے پی کا ہے تو کمل کا پھول مل جاتا ہے تو آتا ہے یہ جو نردلی ہوتے ہیں ان کو ڈیم صاحب کو ڈھلیا دے لیتے ہیں کو ڈھلیا دے لیتے ہیں کو ڈھلیا دے لیتے ہیں تو آتے ہیں کہ بھئی آنوٹری جی ہم کو گوڑ دینا ہم ڈھلیا پہ کھڑے آئیچہ کہتے ہی نہیں کہتے ہیں اب ایک آدمی ہمیں مجا کرنا ہوتا ہے سننا بھائی صاحب بہت آنند سے سننا اور بہت مہین بات ہے کیونکہ جیسے سمجھ گئے تو جتنا آنند مل سکتا ہے وہ مل جائے گا پاٹھی جی آپ دس پندہ دن تک آپ سو سوچ کے ہسو گے سچ بتا رہا ہوں دس پندہ دن تو آپ سوچ ہوگے تو آتے ہیں دردلی آتے ہیں اگنوٹری جی نمشکار میں کار پہ کھڑا ہوں تو ہم نے کہا بیٹھو گلت ہوئے گا مجاک ہم نے کیا مجاک کر دیا ایک آیا ہم ہوای جہاد پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کہا گر کے مر جاؤ گا بیٹھو پر ایک آیا جس سے ہم یہ نہیں کہ سکے سے پڑھتا ہوں دے دو انکو دے دو دے دو چاہی نہیں کبھی پیے دے دو دے دو چاہی نہیں کبھی پیے کبھی سمجھن سننے تھوڑی آئیں چاہی پینے آئیں سننا تو پترکار نے جب ہمارے بارے میں کچھ کہا تو یار مجھے خرات لگتا ہی ہے تو میں نے بھی ایک پترکار کو اپنی کبیتہ میں مارا صحیح ایک ہی مار پا کبیتہ سننا بیٹھو یہ آپ کو لگے کہ میں نے بینگ کیا ہے کیونکہ بڑے پربود لوگ بیٹھے ہیں ان کو گھر دے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب سورکشت ہے گھر لے بیٹھے ہیں کوئی آشنکہ نہیں ہے بیٹھے ہوئے تو سننا بیٹھا ایک پترکار مرا کبیتہ ینگ سننا ایک پترکار مرا یمرا جی کے سامنے ہو گیا کھڑا ہاں چوکر کے بولا یمرا جی ہمیں سورگ میں جانے دیجئے تو یمرا جی بولے سورگ میں پترکاروں کا کوٹا پوڑا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں ایک ترپاٹھی جی سورگ میں کچھ نہیں ہوتا کوئی گھٹنا ہی نہیں گھٹتی پترکار وہاں جا کیا تھے جیتنے نہیں پناہ ہونا نہیں اس بارے میں بہت خراب دار ایک بار ہوتا ہے کہوں تو یہ پڑھیں کہوں نہ پڑھیں ہم تو بتا دیں آپ کو آج ایک ایسی بات بھی بتا جاتے ہیں یہ کمیتہ پھر سنائیں گا کر کے اب موڑ بندل گیا تو اگلے سال نہیں بلا اگلے سال سنائیں گے بہت بڑھیا کمیتہ سنانی کی اچھا تھی آج کیونکہ اتنی بڑھیا بڑھیا روچی جی نے یہ شنکر پہ جو شبڈا والی ہے اتنی پرواز ایک ملپ کبیتری ہو کر اتنی ملپ عدود ہے آپ کو میں بہت بہت کیا کہتے ہیں سنچالن تم نے رات بھا جو اتتا کیا ہے نشتے تم سے بہت ملپ سادواد کے پاس رہو اور یہ جتنے بھی کمی ہیں سب لوگ انہوں نے سب نے بڑھیا پڑھا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ نوال بھائی کیا کہنے آپ ہمارے مختلفوں کے پرتی جی آپ نے بھی مہت اچھا بہت ہم اسی منج سے بات شلو کرتے ہیں آج کا یہ منج اونچے اونچے کمیوں سے دھنی ہے میں گلت کہہ رہا ہوں بتاہیے اونچے اونچے کمیوں سے دھنی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے پنس ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں کچھ کھرے ہیں کچھ کھوٹے ہیں یعنی ان کی اچتہ میں تو بھنیتہ ہے پنس نیچتہ میں ہم سب برابر ہیں ہم سب برابر ہیں اور اسی برابری پہ سماج بات کھڑا ہے اسی برابری پہ سماج بات کھڑا ہے بچارہ چناؤں کئی بار لڑا ہے بچارہ چناؤں کئی بار لڑا ہے دھرہ پر سور بسانا ہے سماج بات لانا ہے تو پھر یہ مجبوری ہے بھائی صاحب نیچتہ کرنا ضروری ہے بھائی صاحب نیچتہ کرنا ضروری ہے اتنی ہی بات ہم منچ پر سے کہہ پائے تھے کہ تبھی ایک نیتا جی ہماری ہوں لپکے جوڑ سے گرزے بولے اگزہتری جی آپ بکواس فرما رہے ہیں ان سب کے لیے بیدھان سبھاؤں میں ہوں کئی بار لڑے ہیں نیچتہ میں ہم سب سے بڑے ہیں کہنے کا ہے کچھ نہیں کبیتا میں کچھ ہے نہیں کہنے کا ڈھنگ ہے اور بھینگ میں کہنے کا ہی صلیقہ ہے ہم لوگ بتا رہے ہیں بات چاہے بے صلیقہ کیوں نہ ہو بات کہنے کا صلیقہ چاہے اور یہ جو اتنی بھی آج ہوا ہی سب کچھ رچی جی نے جب پڑھائی یہ سب پڑھائی کچھ کیا یہ بدھی بلاس ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کی والبدھی کا آنند ہے کوئی کبیتہ پڑھ رہا تھے کوئی ملدہ پڑھ نہیں کی والبدھی بلاس ہے ایک شاعر نے کہا ہے ایک شاعر نے یہ کہا کہ کبھی ماندیر پہ بیٹھا ہے کبھی مسجد پہ بیٹھا ہے بڑی بات کئی نہیں کئی دوسرا شاعر کہتا ہے دوشہ شاعر کہتا ہے اس کی وہ جبلاستہ ہے اور کچھا نہیں کہ پرندوں کے یہاں بھی فرقہ پرستی ملتی ہے پرندوں کے یہاں بھی فرقہ پرستی ملتی ہے کبھی گدھوں کے جھنڈوں میں توٹے نہیں ملتے دونوں چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں تو کیا ہے آنند کی چیزیں اور کچھ چیز میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھلانے نے کچھ ایسا کہ دیا ٹھکانے نے ایسا کہ دیا میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بسواز بانو میں جھوٹ نہیں بولتا اور جیسے جھوٹ نہیں بولتا ہوں سچ بولتا ہوں وہی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینگ کر رہا ہوں اور میں جھوٹ بولنے کی کیا بات بتاؤ کیا جلورت ہے ہمیں کوئی پردان منتیز بننا نہیں بہیا کہنے کٹا گا اور کچھ ہے نہیں پرند ایک رچنا آخیر میں آخیر میں اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے بیو میں پرانے لے رہا ہوں اور اتنے دراز چھے وجہ سویٹھے ہوا چھے وجہ کا آپ کی کتنی اورجہ ہے پتھکاروں کا بلدب یہ تھوڑی کہ اتنے اورجہ بان ہیں کہ ہم تو اورجہ اس کو بانتے ہیں پرتکاروں کو کہ وہ بچارے جا کے مڑی پور میں جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں چھوٹی سی بات کہہ کے شروع کرتا ہوں آپ کو ایک ایسی رچنا دیتے ہیں کہ آپ یاد کریں کہ ہمیں یاد کریں اس لئے کہ یہ بات تو اچھی کہی تھی اس میں میں وقالت کرتا ہوں آپ سے جانتے ہوں کہ اس ہی وقالت چل رہی ہے ہاں جب آپ لوگ بیچ میں رہیں گے تو کہاں وقالت چل رہی ہے ونگ ہے کیا چاہتے ہیں ونگ کو آپ سمجھنے کے لئے کہ دھونی ہے جو کہا کچھ جا رہا ہے اور سمجھا کچھ جا رہا ہے ایک دھونی ہے بس کے لئے جو آنند دیتی ہے بس کے لئے تو وہ ہی ہم کر رہے تھے کہ ہم باگ بھگالت کرتے ہیں تو ایک ہمارے ملت رہے ہیں تو انہوں نے گھر بنوایا بہت بڑھیا گھر بنواانے کی والبولے کے لئے انگلوتری جی آئیے گا گرہ پرمیس ہے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے گرہ پرمیس میں کھانا نہ کھلاتے ہیں آپ کے ہاں کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں ہمارے ہاں پر پنیر بنوااتے ہیں آپ کے بنوااتے ہیں پنیر بنوااتے ہیں کچوڑی بھی بنواتے ہیں پوری اوڑی بھی بنواتے ہیں کھیر بھی بنواتے ہیں کبھی کبھی ہاں کھیری بنواتے ہیں تو کھانا کھلانے کے لات بولے اگر نوتی جی ہمارا گھر دیکھ لو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ تو وہ بولے یہ گراج بلائی ہے اس میں ہم گاڑی رکھیں گے بہت اچھی بات یہ بالکنی ہے اس کے اندر بیٹ پر کے آنے جانے والوں کو دیکھیں گے ہم نے کہا دیکھو کہ کیا تاک ہوگے ہم گلت کہیں کہی رہاں بتانا اس کے بار انہوں نے جو روم منائے تھے روم جو ہوتا ہے وہ بیڈ روم کی جگہ پہ تو ہم نے کہا خراب روم کا ہے بنواتے ہیں اور وستوطہ دیکھا جائے تو روم نہیں بنوانے چاہیے کیونکہ جتنی گھتنائیں ہوتیں سب روم میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہتا رہے ہیں آپ کو بسواس مانے ہمارے گاؤں ہیں ہم اون ناوک رہنے والے ہیں تو وہاں پہلے ہمارے گاؤں ہیں آپ جا کے پرانا ہمارا گھر دیکھ لیجے روم نہیں دل لانے ہیں بڑی بڑی دل لانے ہیں اور پھر بھی ہم لوگ پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنا بات روم لیٹین دکھائی چونکہ ان کا کھانا کھا چکے تو ان کی لیٹین دیکھنے پڑے امنا دکھ اور کچھ ہے نہیں دکھ اس کے لاوہ کچھ نہیں ملے گا پھر انہوں نے ایک پوزا گھر بہت اچھا بنوایا تھا ایشور کرے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گھر میں وہ ایسا سندر پوزا گھر بنے رام چن جی سیتا لکھوڑ کے چت لگے تھے اس کے اوپر ایک نیتا جی کا چت لگا تھا پوشا بھائی بڑی بڑی آشتر نگمات ہے رام چن جی سیتا لکھوڑ کے چتر کے اوپر نیتا جی کا چتر ہم نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم نے کہا رام چن جی سیتا لکھوڑ کے چتر کے اوپر نیتا جی کا چتر ملے آپ نہیں جائیتے ہیں ننگا بھگوان سے بڑا ہوتا ہے پرانتو آپ سے ہم پوچھیں ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ننگا بھگوان سے بڑا ہے تو شاید کوئی بتا پا ہوئے گا شوٹ کیا کیوں بڑا ہوتا ہے تو آپ سنیے بھائی سام میں نے شوٹ پا رہا ہوں آپ اپنے اگل بھگل دیکھئے گا ملے میں دیکھئے گا شہر میں دیکھئے گا یہ دیکھئے گا سب دیکھئے گا حسین آج کل جو ننگا ہے بھلا ہے چنگا ہے گلت کرتا تو بتاؤ نہیں جورداد تالی باتا آج کل جو ننگا ہے بھلا ہے چنگا ہے ننگو کے اپنی آن ہے بان ہے شان ہے ننگے مہان کہیں گلت کر آؤ آج کل جو ننگا ہے بھلا ہے چنگا ہے ننگوں کے اپنی آن ہے بان ہے شان ہے ننگے مہان ہے آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے میک اپ کیجئے ٹائل لگائیے پر آپ کو کوئی پھوٹی آنکھوں نہیں دیکھے گا پجار سڑک پر ننگے ہو کے نکلیے آپ کے پیچھے پورا چکیا ہو لے گا سمجھے مشکرما جی جا رہے ہیں آج کل جو ننگا گلت کہہ رہا ہو آپ کو ایسواس نہیں ہو رہا پیکٹیکل کر آج کل جو ننگا ہے بھلا ہے چنگا ہے ننگوں کے اپنی آن ہے بان ہشان ہے ننگے مہان آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے میک اپ کیجئے ٹائل لگائیے پر آپ کو کوئی پھوٹی آنکھوں نہیں دیکھے گا پجار سڑک پر ننگے ہو کے نکلیے آپ کے پیچھے پورا شہر ہو لے گا گاندھی جی آردھ ننگ رہتے تھے ان سے انگریز ڈرتے تھے آدھے رہنے پہ ڈرتے تھے گاندھی جی آردھننگ رہتے تھے ان سے انگریز ڈرتے تھے آدھے رہنے پہ ڈرتے تھے یہ پورے رہے ہو کے تو 1776 بجہ 36 ڈیش آ جاتے گا آج کل جو ننگا ہے بھلا ہے چنگا ہے ننگوں کی اپنی آن ہے بان ہے شان ہے ننگیں بہان ہیں آپ اچھے سے اچھا کپڑا پینے میک اپ کیجئے ٹائل لگائیے پر آپ کو کوئی پھوٹی آنکھوں نہیں دیکھے گا پجا سڑک پر ننگیں ہو کے نکلیے آپ کے پیچھے پورا شہر ہو لے گا گاندھی جی اردنگ رہتی تھی انزہ انگری درتی تھی ان میں شور تھا تیج تھا ان کے ساتھ پورا دیج تھا اس سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ ننگوں کے ساتھ جنمت ہوتا ہے اس سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ ننگوں کے ساتھ جنمت ہوتا ہے جس طرح سے نیتا کیلئے جوتا لات کرنا مجبوری ہے اسی طرح سے ننگے کا ایماندار ہونا پہوچھ جروری ہے اور یہ دو پنگتیاں سہیج لیجئے گا کیونکہ اب بڑے پربدھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو لوگ وہاں پہ دیکھے یہ پردھان گڑھ لکھیا ہے اب اس میں صرف آدمی ہوں گے پردھان نہیں ہوں گے کوئی 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 بھی سی سٹھ ہوتی لکھا یہاں بھی سی سٹھ کوئی نہیں ہوں گا سب سننے والے شوتا ہوں گے تب میں کہہ رہا ہوں گا کہ جس طرح سے نیتا کیلئے جوتا لات کرنا مجبوری ہے اسی طرح سے ننگے کا ایماندار ہونا بہت جروری ہے ان دو پنگتیوں کو سہیج لیجئے گا پڑے پربدھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی آشربات دینے کی ضرورت نہیں ہے ان پنگتیوں کو سہیج لیجئے گا جس طرح سے نیتا کے لئے جوتا لات کرنا مجبوری ہے اسی طرح سے ننگے کا ایماندار ہونا بہت جلوری ہے یہ جید دریو دھن ماں گاندھاری کے سامنے ایمانداری کے ساتھ ننگا ہو گیا ہوتا تو بھیم کے ہاتھوں نہیں مرا ہوتا یہ جید دریو دھن ماں گاندھاری کے سامنے ایمانداری کے ساتھ ننگا ہو گیا ہوتا تو بھیم کے ہاتھ پنا ہی مرا ہوتا سچ ہے میرے دوستوں ہم نے ایرشاہ دیش گھرڑا کے نجانے کتنے کپڑے اڑا رکھیں ہم اپنے بھگوان کے سامنے بھی ننگے نہیں ہوگا جینیوں کے مندیروں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جہاں مہا بیٹ جی کی ننگ نمورتی کھڑی ہوئی ہے جہاں یہ شریر سوئم اپنے آپ پہ ایک وصر ہے تب دو پنکیاں نمیدیت کرتے ہوئے اپنے اسثان کہاں کرتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایمانداری کے ساتھ ننگن ہو جاتا ہے دیا چھما کرونا شدہ اور وشوات سے بھر جاتا ہے وہ انسان نہیں دیوتا ہو جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا